دلگیر سے وقت رخصہ شاہ بولے زینب دلگیر سے اے بہر میرے لئے قرآن دیکھنا بولی زینب بھائی میں صدقے تم مجھ سے کہو خلد سے آئے لباسیں آخرانا دیکھنا سلام جل میں اس بر اوچانا دیکھنا محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد وآل محمد نعرے تکیر نعرے رسالت نعرے حیدری محمد وآل محمد وآل محمد فق حاضری خانوس اور دل سے جو آئیں تو پھول ملتے ہیں خلوص اور دل سے جو آئیں تو پھول ملتے ہیں اسی جگہ پہ علی و بدھول ملتے ہیں فقط حسین کی مجلس دہر میں ایسی ہے سسم خدا کی جہاں پہ رسول ملتے ہیں باہر رضم صلوات اللہ اللہ علیہ وسلم مرتضا سے ہمیں کوئی پیارا نہیں مرتضا سے ہمیں کوئی پیارا نہیں جرولی کا نہیں وہ ہمارا نہیں مرتضا سے ہمیں کوئی پیارا نہیں ہم ملی مرتضا کے پرستار ہیں اور اس کے مخالف سے بے ذار ہیں مر رہے ہو تو پھر بھی مدد کے لئے غیر کو ہم نے ہر کس پکارا نہیں بسم اللہ بسم اللہ یوہی آئے خدا نے مولا لیلہ چپانو اللہ پاہتے کی شان دیتی یوہی آئے خدا نے دیا اپنے گھر یوہی آئے خدا نے دیا اپنے گھر اور محمد نے دی اپنی لد جگہ ترپیہ کر ستارے سلامی کریں بسم اللہ ترپیہ کر ستارے سلامی کریں منتظر سر کسی کا ستارہ نہیں اگر خیرات دینا بد کر دے کربلا والے یہ دنیا دانے دانے کی موتا سلامی کر ستارہ اگر خوش میں کریں سلامی کر ستارے سلامی کریں آخو ستارے سلام جامعون لکفتا نام و نشان مٹا کے لہا جزیدیت کا پھران خاک میں ملا کے لہا نبی کی بیٹی ترے دودھ کا سر دیکھا نبی کی بیٹی ترے دودھ کا سر دیکھا گرا زمین پہ تو خان کے شفا بڑا کے لہا یہ جو کائیں 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 مرزا 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 ایسے حلم جائے ایسی فرش اذا حنیسی مرزا ایسی فرش اذا حسین کی ہے یہ جو کائیں مرزا حسین کی ہے محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم محمد صلی 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 اللہ علیہ وسلم شاہ کو دین سندھا گھر سے بچانے کے ہی ہے گردانِ ازگرے میں چین سپر ہے کے دن کل دیل سام پہ ہمیں شہ کا اثر ہے کے دن تمہیں سے دعا یارو تجھے نبی کی نظور کا واسطہ یارو تجھے علی کی بلائیب کا واسطہ یارو تجھے قسمت کا واسطہ یارو تجھے امان حسن کی محمد کا واسطہ یارو تجھے امام سینڈ کی شہادت کا واسطہ یارو تجھے بیماری کر اللہ کی عبادت کا واسطہ باکرہ کے علم و علم کی وسط کا واسطہ ساتھ کے پاگردیل کے صداقت کا واسطہ یارو تجھے قاسم کے سمر و شہامت کا واسطہ یارو تجھے رضا کی رضاات کا واسطہ یارو تجھے تقیقی تقاوت کا واسطہ یارو تجھے نقیقی نقاوت کا واسطہ یارو تجھے مظلومت کے لئے کی شرافت کا واسطہ یارو تجھے بارہو امام کی رویت کا واسطہ چودہ کے فیض سے میری حاجت روائی کر بروردگاہ تو ہم سب کی مشکل کشکل ہے ایک دفعہ ہم عورتین مبارکو کلالاں اور اپنی تمام پریشانییں سب کی دور فرما دے برخمہ حسین کے سبا کوئی غم نہ دے اس کے لئے دعا کر رہے ہیں مولا اپنی تمام پریشانییں دور فرما دے اور جواد عاشق کے لئے دکھیلن صبح بھی دعا ہوئی ہے ہم پھر دعا کر رہے ہیں مکمل سے پروزی تاہم کریں دیا سی ایچ پی کی بیماری لگی ہے مولا اس کو کم کما دے اپنی رحمت کا نظر مطرم دے لگا محمد وعالی محمد صلی اللہ اللہ ماشد باعب شباللہ رحمد اللہ رحمد اللہ رحمد اللہ قدر starters وقوم رحمت اللہ وقوم رحمت اللہ 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 محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ قدر خالق جنہ جانے جنہیں Şu میرے مالک اسے اس قابل ہی نہیں ہے کہ پاک تو یہ باہر ذکر قرد سکیے سو سکیے لیکن میرے کرنے بعد شاہ مالا ہے بڑی کری پہ دہا دوسرہ سانو انہوں نے ذکر عطاق دیتا ہے مالک کے نظر دوسری آپ زاکر ہو مالکوں نے وزید کرن کرنا سانو اس ذکر دا ورن پر کھڑن دیتا ہمیں گتا ہوں اکھا بات کر کے حد ہو کہ آپ نے آدم تمام ہزتارہ میں ذکر دے حقیقی مالی ذکر دے حقیقی وارث کائنات بادشاہ شہنشاہی موضوع ناکہ مالے میں زمانہ دی بارگائج پیش کر کے میرے مالا بڑی جادہ ذکر ہے اگر میرے پڑھا نہیں چیدہ دے سونا نہیں چوٹھنڈ باڑھا انتظامی اندسراہ میں کس سے کس سمدھی کو کمی ہوئے سانو اپنا کمی غلام سمجھ کے معافی کر رہا ہے حدیث عظیب عبادت میرے مالکوں میں دوسرہ دے شمار فرما ہونا ہے محقیق سمد اگر بھی زادری نوازم سنجھ کے ذکر پیش کر رہے ہیں تمام دار چونکہ اہدی مزید محصول سے سید مختاق زیدی واسطے سارے مل کے دعا فرما ہو کہ مالک اونا دے کر جاہتی مزید مزید ملتی ادا کر رہا ہے میری والدہ میں دنیا در دورے چند دنوں حیدن سارے ملتی دعا کر رہے مالک اونا دے بھی کبر دمائے گا سارے ملتی دعا کر رہا ہے مالک اونا دے جاہتی ملتی در دورے چند در حیدن سارے رہے آئے حیدن رہے کے فرما ہے مالک اونا دے خچا پھر صفحات کر رہا ہے میں خصوصی دعا کر رہا ہے خصوصی دعا کر رہا ہے جتنے بھی بھی جب شعلہ کر رہا ہے خصوصی دعا کر رہا ہے سین حیدر علی زیدی جتنے بھی مرہبین ہے جنہ دے پچھے سب تکلے ساٹھ نشید دعا کردے ہیں وارث جو موجود ہیں دعا کر دیں ساتھ تو کر لیئے دعا کر دیں میرے اللہ منعذر درجہ بلند فرماؤں امد یعنی مرزر جمعہ علیہ السان فرماؤں جنہاں پچھے حق چاہت دعا کر دعا کر دیں مالک منعذر دور فرماؤں نہیں ہے ایتنے بیمار ہیں میرے یہ بیمار ہے بھائی جمعہ دور سے دعا کر دیں مالک نمسید قاملہ واللہ مکمل صحت اطاف فرماؤں مالک حسین بادشاہ مالک حسین بادشاہ جسے ایک لمحے فطرس کو شفاہ دا کتی ہے مالک حسین بادشاہ جسے ایک لمحے جر حرم علیہ السلام بڑھایا ہے مالک اینہ حسیت دعاق کا میری زوجینوں چاندین میں ہرکٹائیک ہے یہ سالی میں کے دعا کروں مالک حسین بادشاہ معلومہ برنہ کی دعا کریں مالک حسین بادشاہ حجد دعاق مولئے امام زمانہ زیارت مصیب فرماؤں یقین اِمsound وقت اللہ عادت شاہ حاضر ہے نازر ہے ان زمانہ کی خجrantی ذاتہ اور جتنیاں بھی ہستیاں ماں درلے اس صفحے دائز سائل اباً کے صدعے ہیں وہنا سارے ہندی ذاتے ٹahren کرکے Mel EpINE PB Bah uncover damit اللّا اُمْمَن مَن صُلی اللّا محمدؑ PSPA ن Community پڑھا دائ existed اللّا اُمَن صُلی اللّا محمدؑ PSPA ملک کو بھائیسو آب افتینی حلیلی دعاں ہے مالک کو ملیطہ در جاردہ مالک مارک تعالی مالک بھائیسو آب افتینی در جاردہ اس دوالا فرمائی اس دن مالک بھائی جوانوا سے دعا مگی ہے پھینی اے لمرہ تہیر لگی ہے بھائی بھائیوی سے دعا مگی ہے کہ میں کوئی بھرس افام بلتی کی میں سجاد سجدہ گاہ عبادت موضوع ہے کہ دوسری اس قابل نہیں سہی کہ آ سکتے اور دوسری آگے جمعہ جو بے گئے وہ آگے بے گئے اور جب ہمالائکہ میں شباب ملنے جب میں ذکر و سسنیتہ شروع کیتا ہے جب دے صدقیں ہی اللہ شباب دے گے سجاد سجدہ گاہ عبادت کا ذہن ہے سجاد نورِ چشمِ شہِ مشرقین ہے میں پڑھنا بڑی جلی ہے کیونکہ میں ہاں ممتظر میں ہاں بھانی میری بابا جانب علیہ ویقال ہوئی ہے تو میں اہدنیہ میں مجالس امامیہ مہدار موسر پاکستانی ہے میں رہاں جواب بھائی اسی انتظام کرنے ہوتے ہیں اور چونکہ بھائی دور سفر کر کے انہوں نے زیادہ بار دے رہا سجاد سجدہ گاہ عبادت کا ذہن ہے سجاد نورِ چشمِ شہِ مشرقین ہے سجاد اکسِ فاتحِ بدر و ہنیل ہے سجدہ گاہِ عبادت کا ذہنہ ہے سجدہ نورِ چشمِ شہِ مشرقین ہے سجدہ خالد بھائی سجدہ اکس فاتح مدرو ہنیل ہے چونکہ مسجد میں بندہ ریکھنا ہے کہ سجدہ سالی دینی مدلے سوئے بیمارہ باستی دعا کر رہے کہ اتاہ تا بیمارہ بھی بولنگے تو سکی میں نہیں بولو گے پھر سجدہ نورِ چشمِ شہِ مشرقین ہے سجدہ اکس فاتح مدرو ہنیل ہے سجدہ اکس فاتح مدرو ہنیل ہے سجدہ وہ علی ہے جو بلکل حسین سجدہ نورِ چشمِ شہِ مشرقین ہے سجدہ اکس فاتح مدرو ہنیل ہے سجدہ وہ علی ہے جو بلکل حسین ہے سجدہ وہ علی ہے جو بلکل حسین ہے تھوڑے چہرے تو بھی میرام نظر آرہی ہے تھوڑے چہرے تو بھی میرام نظر آرہی ہے یقین اور وہ آیت موجودہ ہو گیا کہ تُس ہی من پر تکھلو گے امام زامن دے کہ میں نے امام دا میرا زامن بڑا چھوڑیا ہے پھر دیکھو جی تو امام زامن پڑ جان سجدہ اکس فاتح مدرو ہنیل ہے سجدہ وہ علی ہے جو بلکل حسین ہے اور یاد رکھائے ایسا نہیں ہے کوئی نگاہ بے نیاز میں سجدہ سلام کرتے ہیں کس کو رکھائے ایسا نہیں ہے رکھائے ایسا نہیں ہے رکھائے ایسا نہیں ہے رکھائے ایسا نہیں ہے لوگی تُسا سونا کر کے سونیا ہے تُسا سونا کے چھوڑ کے سپیڈ اور موٹر میں تکٹی چلے اس طرح چلے آرہاں بہتا ہے لیکن میں آپ نے بھینا منو جلدی دائم دیونا ہے جس کے سجدوں نے توحید گوڑی بکا ایسے مسجود کا نام سجاد ہے اگر نمید اپاس ہے نمید بیٹھ ہوگئے پھر شایدی بندہ پڑھ رہی ہوئے نا پھر انہیں افتاعت سامنے چراغ ہوں گا ہے تو دیکھو پھر اس چراغ دیرہ اس نے تھوڑا بھی کسی دعا کرنی ہے جس کے سجدوں نے توحید گوڑی بکا ایسے مسجود کا نام سجاد ہے مکیل ہیں سارے بریسر ہیں اتادہ بھائی صدا بفقان اگر قبائی دے بھی نہیں ہوئے کم از کم ترائی سردہ بڑییاں ضروری ہے پہلی سردہ پہلی سردہ پہلی سردہ ایک کھنال رکھے ہوئے دوسری سردہ پہلی سردہ پہلی سردہ ہاتھ نال ٹچ کر کے لاکے ہاتھ لاکے میں سوز خیتہ ہوئے یا کان نال سنے ہو ہوا سے خمسہ ضروری ہے مالک مکمل سیحت دے لے گا مکمل صحت لے کے جاؤ گے مجلے سے ملیود ہے یہ شرطہ ہے گواہی دے بڑھا واسطے گواہی دے بڑھا واسطے شرطہ ضروری ہے اور میں نے نہیں پتا میں سید ساجدین تیزت پڑھے لگا سید ساجدین تا اختیار دسرا ہے سید ساجدین تا اقتدار دسرا ہے یہ کس اختیار کا مالک ہے میرا مولا سجال کیونکہ بیمار واسطے دعا کی تھی ہے میری زوجہ بیمار ہے میرا بھائی بیمار ہے اس واسطے دعا مگر یہاں کہ سید ساجدین تا صدقہ مالک تیرے کس قوت مالک ہے سید ساجدین جس کے سجدوں نے توحید کو دی بکا ایسے مسجود کا نام سجاد ہے اور کنزل خفیہ جو شاہد بنا ایسے مشہود کا نام ہم حسد کے ہم حسد کے ہم حسد کے کوئی عدیب روحانیت ہے مالک سید مستانز عطیب تر جو جاتا کیا درجات بلاند ہو رہے ہیں کہ حشید باد شاہدی مجلس ہو رہی ہے کہ جو منجلس کی سید پاس دیو رہی ہے جو زیادہ سید ہے تو مجلس سید ہو سادھی دیکھ ہو رہی ہے کہ یہ درجات بلاند ہے لیکن میں فیرا گھریاں بھی سپیڈلال موٹر میں دیکھا چلے ادھر چلان ہو رہا ہے لیکن میں نے سار پتہ ہے میں سارے ذاکر نواز لوگوں کو بیٹھے ہو رہا میں ہر سپیڈلے اس کر کیا رہا جس کے سجدوں نے تھوہید کو دی بکا ایسی مشہود ہے ایسی مسجود کا نام سجادہ ہے اور کن زن خفیقہ سے شاہد بنا کن زن خفیقہ سے شاہد بنا کن زن خفیقہ سے شاہد بنا ایسی مشہود کا نام سجاد ہے جس کی حمد و صنعہ خود محمد کریں اللہ اللہ قدم صلحیح اللہ اللہ بگ بری لہت میںiego بات ہے آپ کھڑے سنوےکو سخص ski جس کی حمد و صنعہ خود محمد کریں جس کی حمد و صنعہ خود کو حل کر رہے تاہر جب آ کرتے جا کے بہن گیا ہے جب دعا کرتے بھائے سوراک اور شب ہمیں کہا ہے تمہنے وال کوئی نہیں آ رہی زنان، ہاتھ نظر آ رہے ہیں لیکن میری آماز نے ہمیں آماز میرے کانزا کاؤڑی چاہتا ہے کیونکہ پاندی داران، دو چگداران سرکی شاد ہمار جنگ یعنی سردار اور سید ساجد حیرہ در لیکر کردے ہیں موسیقی 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 میں کوئی بتا ہے میں زیادہ پٹ گیا ہاں میں نے اس کو گھاٹ پٹنا چاہیے ہی کھاگے سید اس ساج دین میں چار سالے بڑھروں کے سوال مرسلالی ہائی کبول فرمائے چرم پڑی ہائی کبول فرمائے چلو ہکمان آخریاں ہکلات آخریاں سونی ہائی تھی ہے آجو مجلس خزوصی دور دے ملا آخریاں سے یہ مستان دے دن تمہارے مزید عمدہ بڑھروں کے سوال سید اس ساج دین نبامدی چار سالی مطلوب میں پوکڑ رکھا آگئے ہیں جب تو آخری میں لائے ہیں دبنا تو جوندہ ہوئی تہیم کو لفظ ہے ہائش آم ہائش آم ہائش آم ہائش آم ہائش آم ہر کو تستان ہو گئی ہوئی ہے چلو یقینہ سید و سالی دین ہر مجلس میں ملیود ہوں گے ہیں یقینہ جب سے ملیود ہے میں نے رات موڑا لیتا ناغمی شاہدی کسی سید و سالی دین میں مجلس کران گئی ہو مجلس کران گئی ہوئی ہے بات شاہدی دو ہی امام ہے میرے شدی آم گئی میرے رات رو گیا ہے ایک میرا چالی سال رت دن ہونا لائے ہائی ہے ایک ہو ہے کیا میرے شدی آم گئی یعنی پردے غیابت جناتہ بیٹھا ہوتا ہے چالی سال رت رننا ہے او اپنی بھیر زخنی کنلاہ لو اپنا ہے میرے شدی آم گئی ہے نہیں پردے غیابت جناتہ بیٹھا رو گیا ہے شدی آم گلر گئی ہے اللہمہ جنہیں ملی ہے کہ ساتھا پتر بار اس مری آرہا ہے ساتھا جنہیں بارے میں ماندہ جل جہور ہوئے ماندہ دوار شکلہ کوئی بے پھراد علقائد نہ ہوئے میرے دار لوگ میٹھے ہو پیتھائی بار چو کے جنہ چو کے جنہ کوئی قتل ہو جاوے ساتھا پتر قتل ہو جاوے ساتھا بھرا قتل ہو جاوے پتر ساڑھی کمپردہ جو رہا ہے ساڑھی دستا جوارس ہوتے ہیں دی سیدہ دا ساڑھی گہ رکھو دی ہے چو کے جنہ کوئی ساتھا پتر قتل ہو جاوے پھراد قتل ہو جاوے ہم اسی پرداس کرنا نے ہیں امیر ہوئے غریب ہوئے سیدہ ہوئے گہ سیدہ ہوئے دی ساڑھی گہ رکھو دی ہے کتنی کا ہائی بلند گریسی اگر کوئی ساڑھی دھیدہ بھیڑ دہ اچھا ناچہ میں اسی مطلب سے نہیں کرے اچھا بھی ہائی دا گردہ آپ کا نصیب ہے کربلات بھیڑ کے گروہ کوفن گھر کے شان جت اس بیگرات دل جاندہ سجاد کرتے ہیں ہدا کی بھیڑ پریدہ بھیڑ تیتانہ بار کیا تھا ہوردہ شاہ تیرا اکبر گھن گئی نا ہلا ہمیں اسے داری میں ختم کریں گے شاندہ زندہ ترائے ہسنیاں دی کلا کا ہاں ہاں جتنی کا مجلس پڑھے بھی ہیں ہو جائدہ جو زیادہ دو یہ ترائے منٹ میں پڑھتا ہے بھلا ہی شاندہ زندہ جنہوں نے چھوٹی اولاد ہے مافیبہ کہیں گے شاندہ زندہ تائے ہسنیاں دیا ہے ملاکہ تائے ہسنیاں کےڑیاں ہیں ایک بابا ہے جو دھین اومیل ارپیاں بیندہ اللہ ہم آجیے بھیڑی اکل خرم وہ سیدانی دی آئی کامل فنمائل ایک بابا ہے جو دھین اومیل ارپیاں بیندہ ہے ایک دھی ہے جس خوبہ پر بیندہ رہا ہے بھلا ہے جو دھین اومیل ارپیاں بیندہ ہیں ایک دھین اومیل ارپیاں بیندہ ہے جنہوں نے جو خون ہے سیدادہ نے کہا پھراہ ملاور بھی عویدہ ہے حسدی آرکھا جو خون ہے اور جنہیں سائمی علاج میں کیلگی میں ہائی نیکرس کو جڑی دینو ملار بھی عویدہ ہے حسدہ ہیک جات خون نہیں حسدہ کرنا جو بھی خون ہے حسدہ جو بھی خون ہے حسدہ کاندے جو بھی خون ہے حسدہ پیدا جو بھی خون صدقے ہیں اور میں صدقے مجھا کچھ اجازی طرح مادر کھول تھا خطہ میری وجہ اتنا ہی میں پڑھتا ہے صحیحہ تو ساجلیل باپے جبکٹی ہو یا سا راتھائے مصرومہ باپا ملے لڑا یہ میں صدقے ہو جائے مصرومہ باپا ملے لڑا یہ یہ کہا لیکن سمجھ آلی نے کبر دیئے کتی تک روانواز سے کافی ہے مصرومہ باپا ملے لڑا یہ لوگ یاد یہ سجاد ویر میں تو باپے درکان تناہی تناہ پاریا میرے بلدن تیتاں کا دمک گئی ہے رہی بلدن نوگ شخص عراری ملے لڑا اب عراری ملے لڑا کنوگا ملے لڑا جب gathering انحاس بتری ایک میں تو vy مو ف مجلس پڑھے گا سفر تو واپس جائیے مسائی کے سلس پڑھے گا ساں دستا میں جیند آپ نے ہونے کے لئے آپ نے لئے ہمارا پہ لکھتے ہیں ہمارا پہ لکھتے ہیں پہ دینوں کا دیا لکھتے ہیں انہیں شروع کی دن حالت کے لئے ہیں سنجے دیا ذرفائن خبے خبے دیا ذرفائن سنجے آپ روک کرتے ہیں رخصار زخمی گردر جو خون بھی یل ہوتا ہے زخمی بیتی زخمی بابیتا ساری میں سینے نال لیا بی بی آدی بابا تیرے باب رل گئی آدھے گا آب آب ہائے کر کے زخمی بابا بابا میرے کان زخمی ہے بابا میرے کان زخمی ہے بابا میرا چہرہ زخمی ہے بابا میرے بھائے زخمی روکیا دیئے بابا آنم شد سام سکتی ہے بابا آنم کھر میں سام سکتی ہے اٹھا بھی نیرا ہائے نہیں کر سکیا روکیا دیئے اکھا کھو او میں بھڑی تھی گئی رو روکیا دیئے تھی رول گئی او میں بھڑی تھی گئی او میں بھڑی تھی گئی او میں بھڑی تھی گئی اوہ یہ سمت ناپا قدیرہ رو روکیا دیئے میں کھو چھوٹی کھڑر اوہ یہ سمت ناپا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ساتھ میں مجلس کا آغاز کرتا چلوں کہ جس قنوان سے یہ مجلس سادار نے مجھے بلایا سید حسن زہدی صاحب نے ان کے والد مہترم کی برسی کی مناسبت سے یہ مجلس رکھی گئی آپ احباب جتنے بھی اس مجلس میں تشریف فرما ہیں میں آپ تمام احباب کے جتنے مرک امید ہیں ان کی بلندی درجات کے لئے اور پھر قصور سید پشتاق حباس زہدی صاحب کی بلندی کے درجات کے لئے ایک بلند تر سنوار بڑھ دیجئے اور میں احلام کا بہت دیجئے اللہ 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 شاہدی میں ایک ربائے کے ساتھ مجلس کا آغاز کرتا چلوں گا کہ توحید بھی حیران ہے کہ سندس رت دیم اللہ اللہ اہل سماعت لوگ پشریف فرما ہیں یقین کیجئے آپ کی دعائیں آپ کو میں نے کیا سنانا ہے آپ اتنے پیارے پڑھنے والے مولا کی بڑے بڑے پیارے مدہ بیتے ہیں آپ توحید بھی حیران ہے اس نسرت دیم پر یہ چھوٹا علی خشت میں کیا کرنے چڑا ہے آپ سنامت ہوئے آپ کی سماعت ہوئے آپ کی سماعت ہوئے آپ ان میں شامل ہو جو تھوڑے تھے لیکن حق بے تھے آپ ان میں شامل ہوئے توحید بھی حیران ہے اس نسرت دیم پر یہ چھوٹا علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اسلام کو پیروں پہ کھڑا کرنے چلا ہے مولا اسلام مولا اسلام مولا اسلام مولا اسلام جو کہ انوان ایسا ہے کہ ملہوم کی یہ نام اور احسال سوال کے لئے مجلس ہے تو میں اسی انوان کو ملہوز اخاطی رکھتے بڑے پیارے بڑے پیارے سوز ہاں گزرے ہمارے افتاد پیارے لی خانسا مولا ان کے درجات بلند فرمائے انی کا اسلام جو میں ہمیشہ اپنے بذلگوں سے سنتا بھی تھا آج بڑھ راؤں گی آپ احباب کی دعائیں ایک مولا امیر علیہ السلام کی ذات پر سلوات بیجیں اور میں کلام کا برقائدہ آزاز کرتا ہوں اللہم صلی اللہم 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 اللہ 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 موسیقی 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 بھی کبھی تم کسی کی بات کرو نہ بھول کہ بھی کبھی تم کسی کی بات کرو اور کنسی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو کبھی تم کسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر اور جناب مولا میر علیہ السلام کا مقام شاید میں عشق لکھا کسی کا نقص کسی کا ولی کسی کا خدا کسی کا نقص کسی کا ولی کسی کا خدا کبھی تم کسی کی بات کرو یہ سب صفات ہوں جس میں کسی کی بات کرو اور یہ برخصوص سید مشتاق بات صاحب کی روح کو یہ میں مصرہ خدیہ کر رہا ہوں کہ جب لہب میں جائے تو معاملہ کیا ہوا معاملات کیا ہوئے اور کیسے ان کی ان سے گفتگو ہوئی پریشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں پریشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں بابا اب آگئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بسے علی کی بات کرو نہ بھول کر لہت میں میری اندھیرہ ہو غیر ممکن ہے مومن کا مقام دیکھیں لہت میں لہت میں میری اندھیرہ ہو غیر ممکن ہے ارے جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو مومن کا مقام دیکھو علی حیدرہ علی کا ذکر کرو بسے علی کی بات کرو نبھول کر عبارہ جیو ہے وقت نزرہ بھولتا ملتا ہر مومن کا درمان ہے ہر مومن کے دل میں یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ عقیدت کو موضط ہوتی ہے کہ میں بظاہر پڑھا کر رہا ہوں جاتا ہوں اور میرے سامنے کون ہو شاہر نے کیا خوب طورت لکھ دیا اے وقت نظر کا بالی پہ آئے ہیں مولا کہاں کی موت بسب زندگی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بسے علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات مولا امیر اللہ علیہ السلام کی رات پر بلندہ سلوار پڑھ رہی ہے اللہ علیہ السلام محمد و علیہ آمد دو سے چار مسرے سیدہ کے اور دو مسرے جو میری پردے میں سیدانیا جو میری مائے بہتری ہیں وہ یہ سادات کا خرانہ ہے یہاں سیدہ کا قلامت پر واجب ہوتا ہے ہمیشہ میں جو جب گھروں میں بڑھنا ہوں ایسے ماحول میں تو میرا فرد ہوتا ہے جو پردے میں ان کو پردے دانوں کا بھی حدیہ کرتا جائیں بسم اللہ فاتیمہ 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 فاطمہ زہرہ فاطمہ فاطمہ ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرہ باپ کہتا ہے تجھے امی ابیہ زہرہ اور کل ایمان پڑی ہے تیرے آنچے پہ نماز کیوں نہ پھر تجھے کو کہوں کعب کا کعب آزارہ لیلت القدر کا ترجمہ فاطمہ 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 لیلت القدر کا ترجمہ لیلت القدر کا ترجمہ فاطمہ لا پتا کے خدا لا پتا کے خدا لا پتا کے خدا تا پتا فاطمہ لیلت القدر کا ترجمہ فاطمہ یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں خاتمہ لیلت القدر کا ترجمہ فاطمہ لا پتا کے خدا لا پتا کے خدا کا پتا فاطمہ لیلت القدر کا ترجمہ فاطمہ بن رہے ہیں خد و خالد آباس کے بن رہے ہیں خد و خالد آباس کے ہے مسلے پہ مہوے دعا فاطمہ لیلہ تل قدر کا ترجمہ فاطمہ لیلہ تل قدر کا ترجمہ فاطمہ قبر معصوم آئے کم دکھا دی مجھے قبر معصوم آئے کم دکھا دی مجھے حق سے پوچھا جو تیرا بتا فاطمہ لیلہ تل قدر کا ترجمہ فاطمہ لیلہ تل قدر کا ترجمہ فاطمہ حق کی تعریف لکھنی تھی ایک لغ میں حق کی تعریف لکھنی تھی ایک لغ میں بس تل قدم نے پھر لکھ دیا فاطمہ فاطمہ لیلہ تل قدم نے پھر لکھنی تھی ایک لغ میں دو مصرے میں صاحب دیو اور صاحب دیو صرف دو مصرے آشور کا دن خیموں کو آود لگتی آشور کا دن میں نے دو دیو آپ نے شن لیا لیکن پتہ ان کو ہے جن کے خیموں کو آود لگی اور شاید لکھتا ہے یہ بھی لو کے امام سجاد کے خیمے کے پاس آگے لو کے کہتی ہیں لُٹ پہ گئی سڑگے تیمے اوہ لُٹ پہ گئی سڑگے تیمے تے کتے ہوش بیمار نو آوے نا زینب تُو زینب عابد نو تے کتے ہوش بیمار نو آوے نا لُٹ پہ گئی سڑگے تے کتے ہوش بیمار نو آوے نا تے کتے ہوش بیمار نا تے کتے ہوش بیمار نو آوے 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 نا سلو اکتے ہوش بیمار نو آوے نو آوے نا تے کتے ہوش بیمار نو آوے نا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم در در جا رہا ہے خبہ رہنی کیا ہے گمت ہے گمت ہے کوئی بھی دعا کوئی قبول نہیں میں دعا نہیں قبول ہیتے بستے ہیں میں نے کہتے ہیں کہ میرے خلو انفاظ لیکن بارت میں بھی انشاءاللہ کوشش کرانا لیکن زیادہ دیر نہیں پڑھنا میرے بھائی بہت کوششی فرما بس جدی جدی ترکعین ایک ٹیڑھ تسیدہ ڈیڑھ ہی پان پڑھگی لگا صلوات سالے پہو اللہ اکھائے صلی اللہ محمد احمد اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس آلے سوابی مجل سے تہت وراب فناس سے گزر کے پہنچا اللہ اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سید نے گلپے کرنا کہنا تہر قرآب فنہ سے گزر کے پہنچا بھئی اسلام نمید عباس نمید صاحب کو بڑا مارکے ٹائم محبت دینا ٹائم سامنے دیتا ہے لیکن ٹائم یہ میں اسانت کو لے آنا یہ سامنوں پر ہے اتنی مسروف یہ تجھے انہیں ٹائم کڑے بڑا مارکے ٹائم کڑے میں ہی تھے بڑا مارکے پہنچے میں اپنے کترہ نو سمجھایا ہے سمجھے بڑا مارکے سمجھایا ہے گل سمجھا رہی ہے گل ہے مارکے اوہ یار کی اپنیاں ہوگی یہ مارکے بھی نہیں سمجھے دے کہ انہی میں گئی ہوگی ہوتے باہر نکلو یار ہوتے باہر نکلو یار اوہ نہیں سمجھے دے مارکے مارکے تہے تراب فنا سے سوراپ افغان صاحب تہے تراب فنا سے گزر کے پہنچا ہوں آپ کا کلام ہم سنتے ہیں بڑا احمدن گوش اپنے ٹی وی پہ آپ ہمارا کلام بھی سنیں تہے تراب فنا سے گزر کے پہنچا ہوں تہے تراب فنا سے گزر کے پہنچا ہوں نیا لباس ہے اور بن سور کے پہنچا ہوں میں بوکر آپ کے قدموں میں میں بوکر آپ کے قدموں میں آپ کے پہنچا ہوں مدفور نکلوی صاحب مبلا بہت بہترین شائر آپ کے بضور شائر اور پڑے تھوڑے عرصے میں انہوں نے بہت زیادہ بہتری کلام دیتا ہوں ایک کلام کی چار لینہ میں نہیں سمجھنے یا رہا ہوں وہ اور ہوں گے نہیں جن کے پوچھنے والے وہ اور ہوں گے نہیں جن کے پوچھنے والے وہ آدھے چاہتے ہیں تو مقتاں وہ سیاد ہے حسن کپر لٹاہ کے شاہ نے ہراہل آدھے بہت اسمہ آئیتا ہوں اسمہ افہم سون اور سمجھ سوندہ کونڈ اسمجھدہ کونڈ اسے مجھدہ کونڈ اسمجھدہ کونڈ مہاو کرنا ہوں اسے مارے میں کونڈوں پہ سنا مہاو کرنا ہوں بہتری ہم اپنے جانے والے کو شاہ جی مالک پاڑی زندگ فرمائے ہوتے جا کے ساتھ دعا کرنا ضرور ترمیز صاحب تشریف فرمائے عصب ترمیز صاحب مالک خیرنا لے کے جاوے تو خیرنا واپس لے کے آوے کبھلا صاحب اپنے پریلک پہ کہنے جواد جواد اسمہ افہم جواد جواد اپنے اچھو بسین اسمہ افہم اسمہ افہم لوگ کی جیرے نہیں سمجھ دو ہم ان سے بیٹھنا ہم سے پہلے کہنے off ہم انشاء� ہم انشاء سے پہلے کہنے یہ کی بہت رہ جنا یہ اپنے مردوں کو کہنے سونٹے سمجھوں سونٹہ کونے یہ سماعت کر رہا chain کنہ سماعت پہ کر رہا ہے انشاءہ پہ سماعت拿یا اسواد یہاں کرے منو بیکھنا یا میرا چل کرنا منو بیکھنا یا سوراب صاحب منو بیکھنا علامہ صاحب منو بیکھنا کرمیز صاحب منو بیکھنا وہ اور ہوں گے نہیں ان کے پوچھنے والے ہمیشتے آئے محمد پر ناز کرتے ہیں ہمیں لاحق کے اندھیروں سے خوف کیا آئے ہماری قبر میں چودہ چراب جلتے ہیں ہماری قبر میں چودہ چراب جلتے ہیں ہماری قبر میں چودہ چراب جلتے ہیں ہماری قبر میں توڑی زندگی ہوئے توڑی خیرام بڑے جی ملکن مختصر انداز ہے جی ایک ڈیڑھ کا سیدہ ہے جی باتے کسیدہ بھی کوشیر پڑھا گا جی دو بان پڑھ کے کنے آپ نے درادرے عزیز کو تاہیم دیما یہ آپ نے محمد مصطفح آمر مصطفح بلترین صلوار اللہ علمؑ میں پڑھنا چاہ رہا تھا اچھا اچھا جاروں کسیدہ شراب جلتی کے لیے بلترین صلوار اللہ علمؑ اللہ علمؑ اللہ علمؑ یہ چلاکت میں پڑی جلدی میں گلنا اس وقت دے کرنا کہ میں نے طاقت تھوڑی یہ عادے وہ کاری میں جلدی جلی ملتب رکسیتہ پڑھے بسم اللہ ملتی اللہ جس نے پھدا نا شادید گندہ جب سادید سنکہ نا راتنو ہی جلد اللہ تو انہیں شروع ہوئی ہے پڑھو سلامات شادید اللہ ملتی اللہ محمد وقت میں چاہتے کچھ ہو رہے ہیں اسے ہم بچیاں نے کچھ ہو رہے ہیں اسے کے ساتھ میری کوارٹینیشن نہیں ہوئی کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے لیکن میں نے نکال دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ صحیح نہیں چاہتے ہیں خدا دی کا سمچہ پڑھے نہیں چاہتے ہیں میں کی پڑھنا ہوں لیکن انہ نے دی ہوئے کٹے ہیں چلو میں سرکارد ہی کرتا ہوں میں تو سرکارد ہی کرتا ہوں میں بھی سرکارد ہی کرتا ہوں بَزَاحِرِتُ سَجَّادِ نامِ سَجَّادِ بَبَا مَا دَلَيْتَ رَفِوَا بَبَا 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 امگ یہنم کرعنے کیا ہے دیکھنا آپ ایک لوہاں جنہیں خائرات لینی اور نوں وہ کرے ہیں خائرات لینی اور نوگ ہوں نوہ کیا ہے نعرہ ہے صلوات ہے دعا ہے دہا march بَزَاحِرِتُ سَجَّادِ ہے نامِ اس کا بَزَاحِرَتُ سَجَّادِ ہے نامِ اس کا بَزَاحِرِتُ سَجَّادِ ہے نامِ اس کا بَزَاحِرَتُ نام اس کا بظاہر تو سرجاد ہے لکب کی نبیت تو زینل آباد لکب کی طبیعت تو زینل آباد ان سننا اگلی گاہ بھی سننا بہترین گاہ بلائے تو سرجاد ہے نام اس کا لکب کی طبیعت تو زینل آباد لکب کی طبیعت تو زینل آباد محمد نمازی ہے پہلا جہاں 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 نمازوں کی زینل آباد محمد نمازی ہے پہلا جہاں محمد نمازی ہے پہلا جہاں یہ سارے کہ سارے محمد ہیں سارے سارے محمد ہیں ایک دے بارے نہ سوچے نے کہا نہیں بھائی کوئی بھی نہیں اللہ تر نوکر سامجھت نہیں آمدے اللہ تر نوکر سامجھت نہیں آمدے کہ تسنا چاہ رہا ہے کون جلابے امام زہن اللہ مدین کون ہی امام ساجدین تسنا چاہ رہا ہے علی جو نہ ہوتا تو کعبہ نہ ہوتا یہ عابد نہ ہوتا تو سجدہ نہ ہوتا علی جو نہ ہوتا تو کعبہ نہ ہوتا یہ عابد نہ ہوتا تو سجدہ نہ ہوتا علی اور حسنین پہ جو ہے واجب علی اور حسنین پہ جو ہے واجب وہ جو تھی امامت وہ دین العباد ہے علی اور حسنین پہ جو ہے واجب وہ دین عباد ہے علی اور حسنین پہ جو ہے واجب وہ جو ہے واجب وہ دین عباد ہے صلی اللہ علیہ وسلم خاک بھی دیں تو خاک شفاہی عام خاک نہیں خاک شفاہ ایک خاک بھی دیں کھے ہوئی دیں کمی شفاہ دیں بولو کہ صاحب بھائی ایک خاک بھی دیں تو خاک شفاہ خاک شفاہی اہمیت کیا ہے پہلے او سن لو پھر اینہ دی کال چھوڑ لو پھر مولا دی کال چھوڑ لو دسنا چاہے اگر خاک کربل کی خاک شفاہ ہے یہ خاک شفاہ کا بھی مشکل کشاہ ہے اگر خاک کربل کی خاک شفاہ ہے یہ خاک شفاہ کا بھی مشکل کشاہ ہے یہ خاک شفاہ کا بھی مشکل کشاہ ہے جو ہر باس کے بھی بینا جیت جائے جو ہر باس کے بھی بینا جیت جائے فقط ایسی ہمت تو زین الابا ہے بہت شکل کشاہ ہے بہت شکل کشاہ ہے آؤ سارے دال کے اس سینڈ پھر چاہویں بہت شکل کشاہ ہے یہ سینڈ بہت شکل کشاہ ہے جیتا مقصد صرف ڈھوڑنا ہے میں سب کی ہوگا ہے ایک آنسو کے پی بس ملتا ہے کارپل دوس کا کس قدر شکل نہیں جنت کو سستا ہے موسان ہے آکڑی تاکہ جنت پڑی مہم بزر ہے موسان آنسو ایک پر مجھ صدق اللہ ہو جائے نا جی جنت واجب ہے میں نے پہتے ہیں کسی جنت واسطے نہیں ہے میں جنت واسطے نہیں پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ وآلہ جنت واسطے میں تاہاں سمجھنا جنہیں اللہ لائکے سجدہِ علامہ صاحب اللہ لائکے سجدہ ہے کہ نہیں یہ سادار لائکے پرسا یہ سید مجھے نا انہوں پرسا دیا کر کہ آج پڑھے کہہ دے اجڑ لے پڑھے علماء سادار پڑھے کہہ دے یہ دی وجہ تو اس آج کلمے پر پڑھ دے ہیں آج نمازہ پر پڑھ دے ہیں آج کسی نہ نیکی پر کر دے ہیں صرف اور صرف اس دی وجہ تو صرف اس دی وجہ تو بس ایک ڈیڑھ ون پڑھنے میں زیادہ پڑھ گئے میں بانیا سے اتنا منسی پڑھنا چاہتا لیکن چلو میں زیادہ پڑھ گئے مکمل حصہ ہو جائے نواری مڈی سینٹ سکینہ صلوات اللہ علیہ چاچے دے خیم خالی گھتی آئے 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 نواری مڈی سینٹ سکینہ صلوات اللہ علیہ چاچے دے خیم خالی گھتی آئے 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 مخکومہ میرا تو کوئی انکار نہیں تیرا بابا اجازت نہیں لیدہ اس لئے آگے نا تیرا بابا اجازت نہیں لیدہ میری سینٹ چاچا اجازت میں گنا دے ہو میں اجازت لے دے ہو نا آئے 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 میری سینٹ میری سینٹ چھوڑتے ہیں صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ بابا جی کل چھوڑتے ہی سن چھوڑتا ہاں میرے مولا جبا لمبا ہاں کینے بابا بے چھوڑتے ہیں ان میں صدقے ہوں وفا پکھنا دے میرا مولا جھکدہ 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 آئے باندے باندے زمین تے بہگے پیرا دیوان کے ہاتھ لائے آئے صدقے ہو جائے آئے میں گربان ہو جائے پیرا دیوان کی ہاتھ لگے بس ینا رواز آئے غازی میں تیری وفات راضی ہیں غازی میں تیری وفات راضی ہیں جی حکم کرو لائے بابے دکھو بابا میری چاچے اجازر دیو پڑے کیا کرے سے اپنے اسکر بابا اچھا کتنے مہینے دے تیرا بابا میرا بی چھے مہینے بابا میرا بی چھے مہینے اچھا بیر پیارا لگ دی بہن پیارا لگ دی بابا جان کو بھی پیارا لگ دے بابا تین ٹوڑے گیا دن میرا باتری سار دا ویر او تے دا ویر فاقات چھے ماد میکن اکبر کاسم گھول وین جڑانے دا ساتھ پیرا بھجویں سن گھوڑے لاشان رنگ پتل ویسی سہرا دانا وچ پردیس تے توڑ سکینہ اے مہنے آنے دن بہت آج سکینہ جی میں دے بھامے کی میں بھائیدار بس میری آخری گار دے آخری گار جی میں دے بھامے کی میں انجی یاکھا نا بڑی اوکھی اجازت ملیے میرے مولانا جنابے کاسن بڑی اوکھی اجازت ملیے ایک میرے اسے مولانا بڑی اوکھی اجازت ملیے اس وقت آ کریں لبے گلیے لبے مضمونے کیویں بھاویں کیویں مل گئے اجازت اجازت ملیے نا سب تو پہلے میرا مولا کتے آئے اپنی بھینڈ جنابے انہوں کہی یہ سلوات اللہ لہے ہاں دیکھیں بھائی کرنے نہیں آئے بھائی نبیر بھائی کلے نہیں آئے گھوڑے سمیت آئے میں نوے اکھنا یہاں چاہ رہے گھوڑے سمیت آئے اچھا جنابے نوے کہی آنوے ہکر ہماری بھینڈ میرے قریب آ اس لئے آکے نوے بھینڈ میرے قریب آ جلدی دان میری سینڈ گئی ہے کور ایک کام کیتے ایک کام کیتے کڑا کام کیتے وفاد ایک کام کیتے رو کہی آنوے دیکھ میں کہا پہ کردار میری سینڈ ٹھائے میرے مولا نے زین لہا ہے یہ گھوڑے زمین تے رکھی پھر زمین کچھ آکے پھر گھوڑے دیکھانتے پھر زمین تے پھر گھوڑے دیکھانتے رو کہی آنوے دیڈی بھائی ہیں آویر دیڈی دپئیاں میں کرنا کیا ہے اس لئے آنوے کہہ میں دیڈی دپئیاں میں کیا کرنا ہے میں کیا کرنا ہے میرا مولا روکیا ہے ہم انہیں میں افسوس دے ہاتھ مل کے آئے ہاتھ مل کے آئے ہاتھ مل کے آئے ہاتھ مل کے بھائی آئے ہاتھ مل کے اور میں میں افسوس دے ہاتھ مل کے انہیں ویسا ویچ سادہ آدے پھوپاک علی دی پچڑییں کرے پورے فرزا وفا آہ 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 دے شبیر دیا آہ پورا کاب نب آہ میں واگو نال آہ 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 ہے میں آمت ہوا آمت ہمیں دے آہ 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 دے بسم اللہ شکریہ بسم اللہ ہم دور کا چیزہ پکہ اور ہمارے درمیان کیونکہ مہمال ہیں سری دول سے آئے ہیں اقلام شاہد سری دول سے آئے ہیں سیدہ سیرانِ کوفہ و شام سیدہ فاتح شام سیدہ جائرمِ کبرا سلام علیہ السلام آگے آجے جناب بے بانی آپی مولا آپ کو عجیز عظیم دے آگے آجے دروس پڑھتے پڑھتے آگے آجائے دادئے ، چھوڑے سوگو بہت سہور اور محمد علیہ السلام کو کہ آپ نے محال کو دروت کی خود سے بہتر کروایا اور اس محفل کے رنگ میں اور اس کی روحانیت میں اضافہ کا باعث بنایا ہے ہر مومن ہی اپنی احمیت رکھتا ہے اور ہم نے یہ تھوڑا سبب بزار مہتا ہے بسم اللہ اور یقین کرے کہ یہ امام فرماتے ہیں اتنا بڑتوکہ بنجیس حسین کہ یہ جو وقت یہاں پہ دیتا ہے وہ زندگی میں شمار نہیں کیا ایسے بڑا اب کیا عزاز رکھا حسین علیہ السلام کی محفل کا اللہ نے اس کو زندگی میں شمار نہیں کیا تو خوش نصیم لوگ ہیں جو دنیا چھوڑکے جن کے چلے جاتے ہیں ان کے لیے وہ اس کا تحفہ ان کو ارسال کرتے ہیں تو یہ سلسلہ بھی انعقاد کیا گیا ہے جنابِ اندھائی بہت بل اعترام جنابِ سید مشتاق عباس زیدی سال اللہ مقاموں کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کے خامدان کے جتنے بھی مرحومی دنیا سے جا چکی ہیں ان کے لیے اور جن کے لیے اس دنیا میں فاتحہ کہنے والا بھی کس ہیں ان کے لیے ایک اتنی بلند سلوات پڑھیں کہ عجل کا یقین ہو جائے کہ مولانا نے عطا فرمائے اللہ حُمارِ 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 محمارِ حُمارِ 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 حُ سلامت رہے ہیں آپ جن زبان و قادر ہے مولا کے ذکر میں اثر میں یہ پیکٹس ہے اس کمرہ ابتحان کیلئے جہاں ہم نے جانا ہے محمد جامل صادق میں کسی سے داگ مولا کبر میں تو بہت جیدہ نخنت ہوگی بہت زیادہ باہر ہوگا بڑا روپ ہوگا فریتوں کا بہال ہی بڑا دھوانی ہوگا وہاں پہ علی کا نام کیسے میں میری اگر زبان سے نہ نکلا مولا فرما ہے تجھے پریکٹس بتانی جن جب شہے ان کی مجلس میں جا کرو تو تب تو یا علی ضرور کہا کرو چب چاہو تب بھی علی نکلے نہ چاہو تب بھی علی سلامت رہے ہیں مولا آپ سلامت رکھیں میرے انتہائی واجبہ احترام میں جناب حسنہ بازدی صاحب جائے مستاد ہے اور تشریف لائے جناب رضا بازدی صاحب وہ بھی شاید چلے گئے یا مطلوبیت دی ان کی وہ بھی موجود ہیں تو میں ان سب کا بانی ہونے کی حضرت سے آپ کی آنے کا مشکور بھی ہوں اور اس محفل کو سجانے کا جو رنگ انہیں اپنا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور محول بڑا ہی پیارا ہے اور میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں پڑھنا میں نے کچھ اور تھا تو پہلے یہاں سے میں آغاز کر لیتا ہوں کہ علی زبان ہیں منافق زبان سے پھرتے ہیں علی زبان ہے منافق جہاں بھائی میں نے یہ شائرانہ رنگ میں نہیں بات کہہ دی کہ علی زبان ہے کہ میرے مولا نے خود فرمایا ہے کہ میری انسانی جسم میں تم نے مجھے اپنے جسم کے اندر پہچانا ہو یہودی ہے عیسائی ہے نظرانی ہے efter نظران ہے کسی کا بھی جسم Priestہ ہم میں تم میں اسنے نظر ہوں گا کسی نے پوچھا مولا آپ کیسے ہیں وہاں امام نے مذکرا کے فرمایا میں انسان کے جسم میں زبان کی حسیت سے ہوں کیسے ہیں訂閱 کو مولا دل کی حسیت سے کیوں نہیں دڑکر کی حسیت سے کیوں نہیں زبان کی حسیت سے کیوں گا امام نے کہا جسم کا ہر حصہ سر سے لے کے پاؤں پر کبھی نہ کبھی نجس ہو سکتا ہے زبان کبھی نجس ہو ہی نہیں اس کی دلیل موجود ہے ایک تو اس کا غصل خود بخود ہو رہا ہے دوسری یہ بات ہے کہ اگر عیسائی نے کلمہ پڑھنا ہے تو کوئی تو پاک چیز ہونے چاہیے موجود ہے امام فرما رہے ہیں ان کی فرما رہے ہیں سوڑ بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ علی زبان ہے منافق زبان سے پھیرتے ہیں کیسے الام دیتے ہیں روح الام دیتے ہیں اللہ 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 منافق زبان سے پھرتے ہیں کلام اپنا ہے میں نہیں کسی کا پڑھنا جو بی بی نے عطا فرمایا جو سہادات نے عطا فرمایا کوئی آپ کے سامنے پڑھنا لگا نہیں یہ زبان ہے منافق زبان سے پھرتے ہیں آزان دیتے ہیں روح آزان سے پھرتے ہیں انہیں مکان نے اجرے تواف کیا دینا مقا کو مانکہ مالک مکان سے پھرتے ہیں سلامت ہے آزان دیتے ہیں آزان دیتے ہیں آزان دیتے ہیں مہن بالی ہے مہن بالی ہے ببا جی اتفاقا جناب حسن عبادتی صاحب آج آپ کے سامنے پڑھتا کھولنے لگا بسم اللہ ایک نظم ہمارے ملک کے بہت نام بر شائع جناب شوق کا تھا شوق صاحب انہوں نے کیا آپ نے خاک شفا جاں پہ دیا آپ کو تذکرہ بھی شرنا ہے خاک شفا کا اور ان کو شفا بھی یہاں میں ملی اصل میں یہ ایک معاملہ ہے کہ یہ لفظ ہے شفا لیکن جہالت کا عالم یہ ہے لوگ اس کو زیادہ تھا شفا پڑھتے ہیں جبکہ شفا کے معنی ہوتے ہیں موت شفا کہیں گے تو وہ موت ہوگی امام نے منا برمایا شفا کہیں گے شفا کہیں گے انہوں نے ایک نظم لکھی خاک شفا پہ داد دے لی ہے داد کی کوئی چھلک نہیں اس کلم کی ایک چھلک آپ کو دکھائیں گے نظم ان کی بڑی مشہور ہے حسین نے کچھ ایسا بسایا جہان مٹی کا حسین نے کچھ ایسا حسین نے کچھ ایسا بسایا جہان مٹی کا میں مٹی پڑھتا ہوں کیونکہ میرے پاس دلیل موجود ہے عربی حدو میں مٹی اسے کہتے ہیں جس میں پانی رکھا جاتا ہے اسے مٹی بولتے ہیں مٹی عظر حسین زہدی صاحب اہل زبان ہے ان کا جمعہ یاد ہے مٹی اس لئے مٹی ہے کہ یہ مٹی ہے بسم اللہ بے شک بے شک یہ ان کی تلیل ہے وہ ان کی حضر پیالے محمد پہ دیاکھ دیکھنے یہ مٹی اس لئے مٹی ہے کہ یہ مٹی ہے اس لئے کہ مٹی ہے تو میں بھی اس کو مٹی پڑھوں گا مانے کا فرق رجعہ حسین نے کچھ ایسا بسایا جہان مٹی کا یقین سے بھی ہوں چاں گمان مٹی کا یہ یقین سے بھی ہوں چاں گمان مٹی کا ہمیں نوہے اس لئے اچھے رکھتے ہیں بنا ہوا ہے نجمیرا کان مٹی کا اور یہ اس طرح کیونکہ زمین تھی مجھے بھی دل آیا کہ میں بھی اس زمین کو لکھوں انہوں نے لکھا ہے مٹی کا مٹی کا جتنا بھی نظم میں لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے مٹی کا پھر میں نے لکھا ہے مٹی کو میرا ردیف ہے مٹی کو ان کا تھا ردیف مٹی کا میرا ہے مٹی کو میں نے لکھا فلک نشین دیتیا سمجھ تو ہا رہی ہے سب فلک نشین دیا اس پر تفسرہ میں کرنے ہی چکتا ہے مٹی کا تفسرہ کرنے کے بعد میں نے مجبور ہوکے زمین لکھئے وگر نہ میں لکھتا نہیں ہوں زد میں آکے لیکن زد میں آکے یہ زمین لکھئے کس کو لکھا کیسے جاتا ہے فلک نشین دیا وہ کمال مصرہ اگر زمین پہ چلے گیا تو فلک نشین نظر کا سمجھنا میں نے کہا فلک نشین یعنی کہ فلک کے رہنے والے نے فلک نشین دیا وہ کمال مٹی کو شفاہ بنا گیا زہرہ کلاب مٹی جائے کمال کمال سمجھنا جائے گوہ بہت عوام فلک نشین نینہ دیا وہ عسالہ سواب کی محینی ساہت تو عسالہ سواب کی نسبت کے ساتھ ایک نئے رنگ میں پڑا ہو میں نے کہیں فلک نشین نینہ دیا وہ کمال مٹی کو شفاہ بنا گیا زہرہ کلاب مٹی کو دوم بھی سوم سالے سواب کی ملیس تمام ہو جائے گی اگر دل میں بات اُتر گئی فلک نشی نے دیا وہ کمال مٹی کو شفا بنا گیا زہرہ کا لال مٹی کو یہ جانتی ہے کہ ہم لوگ بودھرا بھی ہیں پڑے گا رکھنا ہمارا خیال رسی کو مٹی کو شفا بنا گیا لگر لگر گلی گلی آجے ماتو علیمان حالی مقام ناصف قرآن شریف قرآن محافظ قرآن کاری قرآن یا سید شعلا یا صحاب اللہ یا ابن رسول اللہ امام حسین علیہ السلام سلام محمد 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 یہی تو دنیا میں رسول کی حدیث ہے ہمارا مذہب سچا ہے اس میں دلالت کی بات ہے اگر کوئنٹ آف سکورنگ کی بات ہے ہم کوئنٹ سے تمہیں بتا دیتے ہیں کہ ہم کیسی حق میں ہیں تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے رسول کی ایک حدیث ہے شعرہ آفاق جو آکسکورڈ یونسٹریف لکھی ہے کہ علم حاصل کرو محاد سے لے کے محاد سے لے کے لہت تک یعنی کہ قبر تک علم حاصل کرو تمہارا مولا کی قسم ہے کسی کے ساتھ کرنا ہی نہیں ہے جتنے بھی فتقیں ہیں سب کے علم حاصل کرنے کا وقت قبر سے پہلے پہلے ختم ہو جاتا ہے وقت ہم ہیں جو عد حد میں بھی علم حاصل کرتے ہیں سنگار سکمہ جائے محر باری ہے اگر یقین نہ آئے کو بات کہیں کی اور تینجر دیکھنا کبھی رٹھ کے پڑھائے بی بی پی کی ادا ہے نظم پہ ہی رہکا ہوں فلک نشی نے دیا بہت کاما بہت کاما جیدی صاحب بڑا ہی خوبصورت اور بڑا چنا ہوا ہے اور یہ جو شیر پڑھنے لگوں کافیا ہے پنجابی کا کافیا ہے پنجابی کا ہوتا نہیں ہے کہ اس کو مانے بھی نہ بدلیں اور لکس بھی برقرار رہے تو یہ ایک کام ہے اگر آپ کو سمجھ میں آگیا تو میں سمجھوں گا کہ محنت ہے وہ رنگ لیایا ہے فلک نشی نے دیا ایک کربلا کا جو خوابی شفا اس کی متعلق ہے کہ دو زمینیں باقی سب دنویں دغا ہو جائے گی غرق ہو جائے گی لیکن یہ جو خطہ کربلا ہے یہ ایسے ہی یہ آئے بھی جنت کی چھت سے تھا آئے بھی جنت کی چھت سے تھا اور یہ مٹی جائے گی وہاں پہ جنت میں اب میرے چار بسنیں اللہ کرے مجھے بی بی توفیق دے دے میں آپ کو سمجھا جکا ہوں تو پھر میراج ہو جائے گی پھر ڈھمال پڑے گی فلک نشی نے دیا وہ کمال مٹی کو شفا بنا گیا زہرہ کا لاز مٹی کو یہ جانتی ہے کہ ہم لوگ بودرا پی ہیں پڑے گا رکھنا ہمارا ہے مٹی کو پھر کیا ہمیں وہ جہنم میں جانے دیتا ہے تو کیا ہمیں وہ جہنم میں جانے دیتا ہے جنا میں لے گیا جو اپنے نال مٹی کو فلکنی علیاتہ میں نے ایسا مجمع دیکھا ہی نہیں ہے مولا علیہ وسلم ہے میں اس نے بڑی بڑی بنے جو لطف آرالہ انر انر سے وہ شوشہ نہیں ہاؤ ہو نہیں وہ بالکل جنرمال اور پیور جو لطف ہوتا ہے وہ میں ساتھ کروں اور مولا آپ کو سلامت رکھی آپ سے آگے جا رہے ہیں میرے تو سفر آسان ہو گیا یہ مشکل باتیں تھیں آپ نے اتنے آسان طریقے سے سنی بات تو آسان ہو گیا فلک نشی نے دیا وہ کمال مکھی کو شفاہ بنا گیا زہرہ کا لازم ہی ہو یہ جانتی ہے کہ ہم لوگ وہ کافی ہیں پڑے گا رکھنا ہمارا خیال مکھی کو میں نے کہے تو کیا ہمیں وہ جہنم میں جانے دیتا ہے جنا میں لے گیا جو اپنے نال مکھی کو کہا سبیدہ نے کہا سبیدہ نے جنت کی بھیگ دیف مجھ کو ملنگ کہنے لگا لے سنبھال ملنگ اللہ موسیقی کہا زبیدہ نے جنت کی دھید دے مجھ کو بلنگ کہنے لگا یہ اب تک کہ جتنے اشار ہیں وہ آپ کی نظر ہیں یہ شیر جس کی آج جہاں پہ مجلس اور یہ بالخصص ان کو سنانا چاہتا ہوں اور ان سے ہی اس کی دعا 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 لینا چاہتا ہوں تمہاری سمجھ میں آ گیا تو بات اور ہے کیونکہ یہ اس مقام پہ ہیں کہ جہاں پہ زیادہ سمجھ میں آئے گی بات عام سمجھ کی ہے نہیں آ گئی تو کھو مجزہ ہوگا مگرنا میں نے تو لکھا ہے میں تو پڑھنے لگا ہوں اور پڑھنے بھی اس کے لگے لگا ہوں کسی سے دعا کی آواز شاید موٹک نہ آئے تم بول پڑھتے موٹکہ ہے تو کیا ہمیں وہ جہنم میں جانے دیتا ہے جناب نے لے گیا تو اپنے نال مٹی کو دکھائی دیتا ہے دکھائی دیتا ہے اس میں جہانے خوندے بری مولا آپ کو شنابت رکھے ان زبانوں میں مولا اپنی احمدوں کے نظر فرمائے ان کے خرم پر مالکیت نے بیٹھا ہے مولا حاضرین ہے مولا ان کو اپنی امان میں رکھا تو جو ہے ملک نشینیں دیا وہ کمال مٹکہ ہو مانا گیا اچھا اگر وقت زیادہ نہیں کیا تو دس سے پندرہ منٹ اور آپ کے لئے یہاں میں پڑھنا کچھ آٹھتا ہے لیکن صداعات اور کچھ موزز شہرے سے نظر آ رہے ہیں کہ آج ایک یونیک چیز آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا کہ ہوا جو جن لفظوں کے ساتھ حسین عویر صلاہم میں وہ جو بیت کا جواب دیا ہے اس کو آپ کے سامنے پڑھنا لگا دات میں نے لیے لیک ریک لیک لکریٹر کی بات آپ کے سامنے پڑھ دے گا ہوں تھوڑا دھا رہے تو حال ہے والیوں ہیں کہ جزید نے بچے سمجھیں تاریخ میں تاریخ میں تاریخ میں ہوا کیسے ہوا جزید نے خط لکھا ملعبنے والی ملیب کو پیش پار جو گورنر احمدینے کا ٹھیک ہے اس نے بیعت کے لئے حسین علیہ السلام اس نے خط دیا اپنے ایلچی کو بھیجا کہ جاؤ علی کے بیٹے کو پیغام دے کے آؤ کہ دربار میں آکے ہم سے کچھ بات کرے اہم پیغام ہے حکومت کی طرف سے حکومت و کنچوتی کی نوز پر رکھنے والے ہیں ہمارے بیٹے ہمارے بیٹے فرماتے تیری نیت سے بھی واکر ہوں تجھے بھیجنے والی کی نیت سے بھی واکر ہوں جو اس نے بھیجا اس سے بھی واکر ہوں چل میں آرہا ہوں چل میں آرہا ہوں یہ واپس ہے اس نے کہا öğrenikاء پیٹا جرانی اس نے کہا میں آرہا ہوں توقع نہیں تھی کہ ہلی کا میں کہا یوں بھبا کے طول کہے گا میں تو دربار میں آ رہا ہوں محلے میں نہیں گلی میں نہیں چوب میں نہیں میں جواب دینا تیرے دربار میں آ رہا ہوں توجہ ہے ماشاءاللہ چاگنا اور وصول کر لینا جو علی کی ودا کی مسجد میں ماں نے دودھ میں بھر کے بنائی رہا اس کا حق یہاں پہ ادا کرنا پلاننگ کی کرسیاں ساری بھر دی تاکہ سختی سے حکم دیا جو حسین کے استقبال کے لیے اٹھا میں تمہیں اس کی موت کا پروانہ پہلے لکھے دے لیتا ہوں خبردار جب علی کا بیٹھا ہے تو کوئی بندہ وہاں سے اٹھے نہ اور حکم دیا کہ آج اتنا بھاریک 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 بردہ لگاؤ کہ چار بندے بھی اس کو مل کے اٹھائیں تو وہ نہ اٹھے آپ دیکھیں گے علی کا بیٹھا کیسے آتا ہے کیسے اس بندے کو ہٹاتا ہے بہتر زندرہ میں کمر ہوا اُدھر اقباس کو ساتھ لے گی اقباس کو ساتھ لے گی کمرکانی آشم کے جلال پہ چلتا ہوا علی کا لگا بیٹھا چلتا ہوا جہ سہی ٹرک کے قریب آیا دروالے کے قریب آیا دروالے پہ پڑھتا لگا تھا سپاہی مسکرہ رہے تھے علی کے بیٹے حسین نے مسکرہ رہے کہا ہوا پڑھتا اٹھا تھی ہے یہ سلمان کو پڑھا ہوا یہاں پہ سلامت رہے ہیں ہوا پڑھتا اٹھاتی ہے یہ پڑھاؤں سنوان کو سلمان کو اچھا ہوا کا جھونکہ آیا پردہ آسپان پہ اڑا جیسے ہی شم سے امامر کو اوفا کے دروازہ پہ پہنچا جیسے ہی شم سے امامر اوفا کے دروازہ پہ پہنچا کسی اور کی بات کیا سب سے پہلے فرید نے کرسی چھوڑی آئے 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 جو جو ہے جب فرید نے کرسی چھوڑی سب نے کرسی چھوڑی کوئی کہہ رہا تھا مولا میرا سلام آقا میرا سلام حضور میرا سلام سرکان میرا سلام سلاموں سے پینیال ہوگے اسلام کا بانی چلتا چلتا تک کے قریب آیا اس نے ہاتھ کے شارع کر کے کہا حسین بادشاہ چکس میں تشریف رکھے چکس میں تشریف رکھے فرد پہو کی تھوکر مارکہ بھلطانککا پوتا مشکرابی حل اتار کا بواستان کر تجھے بتانی قرآن رہل کرونہ قرآن کرینہ کرینہ موسیقی موسیقی جس لئے بلایا ہے جس کے لئے بلائیا ہے وہ دوبت آئے گا ہی ostat اللہ اس نے خط نکال کے علی کے بیٹی کے ہاتھ میں دیا کائنات کا سب سے بڑا گلدا گناہ slightly کہ کائناط کے غریب تلیر انسان کے لکھا ہوا ہاتھ کائنات کی پاکیزت تلیر انسان کے ہاتھ میں آیا کدھ کے ذراکھ پہ کھڑا خط میں لکھا تو خط بہت کر لے خط پہ Ultra ہو ساتھ بالکنہ خط میں لکھنا کا شرد ثانánt مرتبہ عباس کو دیکھا اکبر نے مسکرا کے عباس کو دیکھا عباس نے مسکرا کے تلوار کو دیکھا تلوار نے مسکرا کے عباس کو دیکھا علی کے بیٹے نے خط بے نیازی سے زمین تکھیں گا میں نے جملہ ہلکا کہہ دیا جملہ بتا دیتا ابو تراب کے بیٹے نے جزید کی ساری کائنات تراب کے قدموں مڑا حسنہ بازاری صاحب جملے بڑے عجب ہیں واپسی کا پہلا قدم اکھایا ولید کا سر چکرہ آیا قدموں پہ سر رکھے کہتا ہے آپ تو بہتر جانتے ہیں میں اس کون اوپر ہوں وہ مجھ سے پوچھے گا کہ حسین نے تجھ کو کیا جواب دیا میرا کوئی قصور نہیں میرا کوئی جرم نہیں ہے وہ میرا حاکم ہے اس نے خائل میں نے آپ سے کہہ دیا تنواروں کی احمد ابوات کی آنکھ ہوں گی جرالت دے کے اس کے کب کبی تاریے لیکن خدا کا واسطہ ہے اپنے بابا کا واسطہ ہے مجھے کوئی جواب تو دے گئے جو میں لکھتے بیٹھوں کہ حسین نے یہ جواب لکھا ہے جب آؤں گی بھوتر مار کے بہتان کا بھوتا پنجتن کا غرور آل محمد کا ناد مسکر آگے فرماتا ہے لکھو یہ جزید اپنے معابیہ کو حسین خر سے نکل رہا ہے بابا 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 کیا جلال ہے کیا جلال ہے لکھو یہجید اپنے معابیہ کو لکھو یہجید اپنے معابیہ کو م حسینше حسین اگر سے سن لیں گے حسین اگر سے لوگڈرکارِ ولید کے سر مسائف پڑھتے ہیں میں فضائی اک سنا رہو لکھو یہجید اپنے معابیہ کو arm الباخو ہمارے ہر کا زمین گھر بڑڑ رہا ہے کی لانت بکھر رہا ہے در کے نظر لکھ دو بنا رہے گا نشان عبرت میں شاکل ایسی بگار دوں گا وہ بات بیٹ بگر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاہ دوں گا برائے مشروب ہوتی ہے شاکو اے خود شالک اے خاک شبا صفینا اے نجام امام عزیر علیہ السلام اللہ کے خود ہوں شاکو اے خود ہمارے کی طریقا известی ہمارے ہونک بہترях بنا رہے گا نشانے عبرت میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجارت پر جیاب کی لگ رہے حسین رہتا ہے میں حلیقہ بیٹا مابیہ کے بیٹے کو پھر ہاتھ دوں گا اس لیے دوں گا تو بتا کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ایسے بائیت کروں کبھی ہوا ہے مزاج آدم بہت حسین سے مانگ جاری ہے جواب حسین ہے کبھی ہوا ہے اے کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو کبھی ہوا ہے کوئی اجالہ شب خباست سے نم ہوا ہو سرگتہ جیبا سر ربیل چل یہ بتا کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی بڑا رین کم ہوا ہو نہ اور ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو کبھی ہوا ہے کوئی اجالہ شب خباست سے نم ہوا ہو کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی بڑا رین کم ہوا ہو کہیں نہیں کہ فیران جیسے سے عزم موسا کو غم ہوا ہو اس لیے کہ نہیں ہوا حسین ربا جیگر کے ساتھ کچھ نہیں ہوا تو پھر بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہر کا بھی ساتھ دے گا ابو جہر کا بھی ساتھ دے گا جب تک آپ نے یہاں بھولنے کے میں اتنی لیے تک اس کو پرخواست نہیں کروں گا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی دل کیا تھا کہ ایت تک لگا ہو وہاں پہ ایک زرمدہ کے وہاں سے ایک ساؤں نکلیں اور وہ پورے ماحول پہ شیمواللہ پہ لے جائے تو پھر بس ہاتھ کر دیے تو پھر بھول بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا کہاں لکھا ہے کوئی محمد کوئی محمد ابو جہر کا بھی ساتھ دے گا حسین نے بتا اس میں بیعت کیوں مانگی ہے اس لگا کیوں مانگی ہے حسین کہا کہ اسے خبر ہی نہیں لبوت کے دل کی دھڑکن کا چین ہوں میں حسین جہاں سے سکھلی یقین جاگے وچہ نراہت کی رہن ہوں میں جہاں سے صبح یقین جاگے وہ چشم راہت کی رہن ہوں میں وہ جانتا ہی نہیں مجھے کے نظام وحدت کا زین ہوں میں قسم خدا کی خدا گواہ ہے حسین تھا میں حسین ہوں ملے 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 مل کمینی ماں کے کمینے پیٹے نے سوال پیعت تو کر دیا ہے وہ یہ حقیقت بھی ساتھ سمجھے سوال پیعت تو کر دیا ہے وہ یہ حقیقت بھی ساتھ سمجھے کیا وہ یہ حقیقت بھی ساتھ سمجھے کیا علی کے بیٹے کے ہاتھ کو وہ رسول اکرمینا ہاتھ سمجھے کیا علی کے بیٹے کے ہاتھ کو بڑی اہماری مولا عزت نے کمینی موسیقی اس گھر کے جتنے بھی خاندان کے مرحومی رہا ہاتھ جاکہ مولا کے درجات میں مصرم آیا ہے موکتاہ روز ہے توانکہ کبولین کا وقت ہے حسین قریب ہے بس ہتمی ، بس آگھری مسددد ہے زندگیری لفرٹی بھر کے انشاءاللہ برا شرح بھی پڑھا جا سکتا ہے اسے ہسائن باز کا گریب آئے میں اجھے خلید تو اتھرا میں علی کا بیٹھا بابی کے بیٹے کو یہ ہاتھ دوں گا ہاں 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 اے تجھے پتہ ہے یہ انگلی کتنی کیمتی ہے میں بتہ ہے یہ پور کتنی کیمتی ہے تجھے پتہ ہے یہ انگوٹھا کتنا کیمتی ہے تجھے پتہ ہے یہ اکھیلی کتنی کیمتی ہے ہسائن پھر مسکرہ گرمت ہے ہاں لیکن تمہیں کیسے پتہ ہو موسیٰ کا نصیب محمد حسن حسن جونک ہے پنچہ تنجا پانکہ مسکلازی کہتے میری ہتھیلی کو انبیاء کی نقوتوں کا نسیب سمجھے مہربانی ہے سرکار بڑی مہربانی ہے میری ہتھیلی کو یہ میری ہتھیلی کو انبیاء کی نقوتوں کا ایک جنت کا لمحہ ہے جو آپ کی میری ہتھیلی کو انبیاء کی نقوتوں کا نسیب سمجھے میری طبیعت کی سلطنت کو خدا کی بلکل کریں مہربانی ہے مہربانی ہے مہربانی ہے بس بس یہ دو مزیر کے باسترانگن اربیلی ہتھیلی کو انبیاء کی نقوتوں کا نسیب سمجھے میری طبیعت کی سلطنت کو خدا کے بلکل قریب سمجھے سوارے دوشے رسول جانے سوارے دوشے رسول جیسا خطیب سمجھے مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے یزید کیا بدرسیب مہربانی سمجھے مہربانی ہے سمجھے میری طبیعت کیا مہربانی ہے ابن صدرات المرتکہ حسین علیہ السلام سلاما مہربانی ہے مہربانی ہے ہم اپنے آباد رہے ہیں بہت وقت ہو گیا سنسان حویلی میں سنسان حویلی میں اپیلی کھڑی سوڑا ہے وہاں پہیسا سنسان حویلی یہ موجودہ ہے وہ خوش قسمت ہے وہاں پہ جو خوش ہے وہاں پہلے ہیں وہاں پہلے ہیں وہاں پہلے ہیں محمد تمہیں پتہ چل دیکھ کس کے بعد بیٹھے ہو تم یہ جگہ چھوڑ گے کہیں نہ سکھو بس یہ سب مندی رکھو خیرات دینے والے تو وہی ہیں سنسان حویلی میں اپیلی کھڑی سوڑا ہے ایک کھڑو نا ایک گھڑو اس میں آٹھوں افراد رہتے ہیں ایک باہر پڑا جائیں گے پائی چلا جائیں سہارا گھر اداس رہ جائیں جب ایک ہے لیکن اللہ جانے سہارا کی گھر کی اداسی کیا ہے ایک دیلہ گھر نہیں پہتر دروازی بڑھا ہے رہے اکیلی گئی ہیں بیمار ہے مرد نہیں ہے مضطور ہے سلامت رہو آباد رہو سنسان حویلی میں اکیلی کھڑی سوڑا ہے سنسان حویلی میں اس درد و مسائف مہر سب سے بڑی سوڑا ہے ایسے چادے لگے زہرہ کی حویلی ہوئی سنسان پھنے لگے گلیوں میں محمد بھی پڑے شان اگر پکیا میں وہ بی بی کے سسکنے کی سٹائے بابا میری اولاد سے کہہ دو کہ نہ جائے سبین سبین سن کے یہ مادر سے کہے گا سبرا کے زیوان گھونڈ مدینے میں حجر بللللہ حجر بللللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا محول بن گئے کربلا کا جیسے روز جیسے روز جیسے مار کے رونے والے سکینہ تو بھرچتے ہیں جب تو جیسے مار کے روح دہلوتا ہے حالہ ہم آجی ماروندہ نے لکھتی ہے شام کی ملکہ کے ساتھ دیکھ چار سال کے قیتن بھی بیٹھی ہوتی ہے جس کے کاروں سے خون جاری ہوتا ہے گالوں پہ تماشوں کو نشان ہوتے ہیں ہاتھوں پہ رسل ہوتے ہیں رسل ہوتے ہیں رہا کے پوچھتے ہیں پھرپیہ ماریہ جو ماتم کر رہی ہے ہمارا رشتہ دار ہے بھی فرماتی ہمارا آزادار ہے پھرپیہ مکوا کرنا ہے سرور آئے جیسے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے ماتھا پیڑ کے گھر کی افسوس چاہیے یہ کربلا میں ہوتے ہیں میرے اسکر کو پانے ضرور بابا اس میں دوسرین نے کہا تھا مجھے ہندو تان کی طرف جانے دو تاریخ میں دکھا ہوا ہے فرمائے اس طرح سمجھے محبوں کو ہوتے ہیں ترباہ سوا پوچھا ہے تو موسی کو جھوڑ لیتا ہوں اوہ میں سکی ہے ہاں اچھا گیا پتہ کس تمتراب کے ساتھ تھا کہ یہیں چاہو جلال لیکن جناب فضائے والد کرتی ہیں کہ جب حسین پلٹ کے اہفتربار سے حسین کی امامے کے پیچ دھلکے ہوئے تھے کبھی اس عباہ میں اٹھکتا تھا کبھی اس عباہ میں اٹھکتا تھا جب بی بی زینب تڑکی عباس کا بازو پکڑ گیا تھا میں نے ایسا دیا تھا حسین حسین تیرے ہوتے ہیں میں نے بھائی حسین کہ یہ ہے کہ آپ میری کو حضرت صلاح دکھ رہو تین بار سے ٹکر مار کی کہتا ہے توا کر تیری چاہتر بچ ڈائے میں نے تربار کے تیور دیکھایا زہرہ کی جائی میں رکھے پھر رہے گی تیرے شام سلامت رہو سلامت رہو آباد رہو آباد رہو حسین نے ہاتھ نہیں دے دیا حسین نے ساتھ دے دیا حسین نے گھر دے دیا رونے والوں ہاتھ یہ ہے حسین نے ہاتھ نہیں دیا بہنوں کی چاہتریں دے آجو بھائی آجو بھائی محمد بھائی بھائی زینط ہوتے ہیں فضیان دار کی جو روح نرائے باتے ہیں سیدہ تمہیں دعا کرتی والا تمہیں سنابت رہ گئی سلامت رہا یہ وہ درد ہے وہ مسائے بل میں پڑھ لی سکتا ہے میں نے کچھ شیئے کہ ایسا تم سے کبھی نہ پڑھو اس کے دل مومن کبڑا ہے فائی نے دیئی وہ کبھل میں بھول کر گا کبھل بھول کر گا یہاں پیسے ایسے ظلم ہوئے رہے سجاد جس کا تذکرہ تم ابھی کر رہے ہو وہ کہتے ہیں زہر دینے کی ضرورت کیا تھی اور پھر صبر کر رہے اور زہر دینے کی چاہتر کر رہے ہو کہ سجاد میں پھونی چلے جانا تھا آمد رہو سلام آمد رہو عجو کم اللہ عجو کم اللہ بس آخر جملہ سلام کرنے لگا ہوں فہرست نہیں پڑھنے لگا فہرست کا ایک ٹکٹا پڑھنے لگا ہوں ساری فہرست تیار ہوگی کوئی پڑھنے لگا ہوں فہرست ہٹ کے جن بھی فہرست ہے کوئی پڑھنے لگا ہوں ابباس اس فہرست کی پچھلی خرف نورٹ لکھ آئے فہرست کو بڑا سلام نہیں دیا اب کوئی اور نورٹ لکھوا رہا ہے اے نورٹ لکھا رہا ہے لکھ میرے ساتھ کر بنا جانے کے لئے آئے 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 جس کی قربانی جوان ہو مراد جس کا بیٹھا جوان ہو مراد جس کا بیٹھا جوان ہو وہ بیٹی دن کو تیاری نہ کرے جس کا بیٹھا جوان نہ ہو اعلان پھنکے زینب نے اکبر کو دیکھا لیلہ نے قاسر کو آیا عجر عقم اللہ رباب نے پھانچ دن کے علی عصقر کو بٹھا ماتا چون کے کہتے ہیں جس میں پہلے ایک سید ذاتی نہیں میرے اپنا نسگی بھائے کاش کو بھی جوان ہو جا عصقر میں اسلام آگا عجر عقم اللہ عجر عقم اللہ عجر عقم اللہ اعلان ہو گیا بی بیرن تیاری شکی بلوں کو تاریخ کے مطابق پڑھا ہوں کوئی بھٹی نہیں ہے کوئی ادافی نہیں ہے کلینہ کربل آنے کا میں دیکھوں تو صحیح جن کی قربانیاں جوان ہیں وہ اپنی قربانیاں کیسے تیار کر رہے ہیں سنو گیا بتا رو چلتا چلتا پتہ کس خیمے کے پاس آیا حسن کی بیوا تیرا سال کا یتیم قاسم پڑھتا جو ہٹا آکے دیکھا اندر کا منظر کیا بیٹی فروا زمین پر دیکھتے حسن کا یتیم قرصی بیٹھا ہے اب آپ قدام انپوپر کے درو بھی کہہ یہ قاسم تجھے ماں بن کے بھی پالا ہے تجھے ماں بن کے بھی پالا ہے اس دن ہی کے لئے آج فیرش تیار ہو گئے اماں حکوم بھروا گئے کہتی اور کچھ نہیں چاہتی اور کچھ نہیں چاہتی میں نے تجھے دور پر ہے میرے مان لکھنا کربلہ میں میرے پروٹ کی لاز لکھنا قاسم نے ہاتھ جڑ کے دامنا اور دن میں بھی مان گا بے گم جچچا سے اجازت پھولے دے نا میں تس محرم کو بادا کر دوں کہ کیا رہ محرم کو جب بھی بیاں کہتے ہو کہ میدان کربلہ سے کھل رہ گی نا اماں شوہر والی شوہر کی لاز پہ ہوگی وارس والی وارس کی لاز پہ ہوگی بیٹے والی بیٹے کی لاز پہ ہوگی اماں تو گن ریت میں ہاتھ مار کے ہر ملیوں کے کہہ گی کس ہم تر مہندی بابے ہاتھ کس ہم تر سہر رنگم آبار عجل حکمل اللہ عجل حکمل اللہ حسین نے کہا خرید آگے بڑے کہ در بی بی رباب کا کیا حال ہے کیونکہ ان کو تیاری کرتے ہو دیکھا پتہ نہیں کہا ہمیں کیا آیا مشیعہ تیار آئی سے پتہ نہیں جیسے نے کیا آیا اپنے خیمجرے میں آکے اپنا آبائی صندوق کھولا اس میں سے ایک چوڑا فوجیوں مولا نکال بس ختم کر دی میں نے باہت شہدادوں مولا اتار کر فوجیوں مولا پہنا کے چوڑا ستیر کمان سینے پر سجا کے چوڑیسی دستار دوان کے جھولے میں لٹھا کے کہتی ہے تیار میں نے کر دیا آگے تیری اپنی قسمت آئے میں اسگر اتنا ہی کر سکتے تھے آگے تیری اپنی قسمت آئے اسگر نے کہا امہ فگر نگر اب بابا میری تالے گرے صندوقی حضرت آرد ادھر حسین باچر حجروں کا معینہ شروع کیا معینہ کرتے کرتے جیسے بھی بی رباب کے حجر میں آئے اسگر کے جھولے میں تیاری دیکھی جید کمان دیکھا لباس دیکھا مسکران اور باب کی طرف دیکھی کہ دل لگتا ہے آپ نے ہمارا اعلان نہیں سنا ہم نے اعلان کیا تھا پروانی مستیاری کرے جس کی پہ کا جوان ہو جس کا جوان جوان ہو صرف تو اسگر پولو پانس درگا تُو نے اسگر میں تیار کیوں کیا ہے اسگر میں اٹھا کے حسین کے قسموں پر رکھے ہاتھ چوڑی کہ جوزادہ کجایا لے جانا لا لے جانا تیری مرضی کی بات ہے پیسے تیرے غریب کے بیٹے کو لے جائے نہ تو تسلیقی شام کو پتا چل جائے گا زینب کا اکبر جوان ہے کیا میرا سر جوان ہے اکبر ایک مرتبہ قدل ہوگا میرا سرے تین مرتبہ گا ایک مرتبہ حرموں کے تیر سے دو فر مرتبہ شام حریب منیزک نوک پر ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایک سرえばہ فاتحہ چسد ہی اسیطانس کریر بنام اللہ سیجد مختال کا پستے دیگی آر زنازمٰ فاہو بسم اللہ Потом diciendo دو perfدہ ایسی اللہ علیہ وسلم موسیقی ہرسن عباد سیدی کے والد صاحب کے برسی کے سلسلے میں یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں اور میرا نام جناب انکروں جناب بلندی ٹی وی نیٹ ورک کی طرف سے ہمارے ساتھ جناب جائے صاحب کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں جی جائے صاحب بہت شکریہ آپ کا آنے کا یہاں پہ تو سب دوستان کا بشکر گزاروں ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو آج میرے باتی جائے کی بسم چیلم تھی تو میں کوٹ اپنم لگ سے وہاں سے فارغو کے ابھی یہاں پہ آیا ہوں تو بڑا شکر گزاروں گا آپ نے یہاں پہ پورا وقت بھی یہاں میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو اللہ پاک صاحب کو عجر دے اس بات کا آنے کا جائے صاحب ان کے ساتھ ہم حرموں میں بھی کافی وقت گزارتے ہیں ان کے گھر بھی جاتے ہیں جہاں پہ شبیع علم برامت ہوتا ہے اور کافی دنیا ایسا پاکستان میں ایسا علم کوئی نہیں نکال سکتا جو جائے صاحب نکالتے ہیں اور جائے صاحب بہت 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 سیدری رضا جیج کہتے ہیں جی جی سیدری رضا جیج صاحب ہمیں پتہ ہے ہم آپ کے گھر آتے ہیں اب جی ہم اپنے دوسرے بھائی کی طرف آتے ہیں کہ شاہ صاحب جی با علیکم السلام جی ہم بلندی نیٹوی ٹی وی کی طرف سے آئے ہیں تو آج ہم رسم ختم تھا جناب حسن عباس زہدی صاحب کے بھائی صاحب کا تو جی آپ کا اسم اگرامی ہے سیدری رضا جی بخاری جی ہمارے بہت محترم حسن عباس زہدی صاحب مالک کائنات ان کے والد محترم کے دراجع بلند کریں ان کی تیسری برسی تھی تمام اہلِ علاقہ اہلِ تشریعوں کے تمام عوضہ داران تمام ان کے غم برابر کے شریک ہے مالک ان کے دراجع بلند کریں اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم موچی دروازے سے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سیدری رضا جی بہت شکریہ نوید صاحب کے پاس آئے ہیں یہ ہمارے بہت پیارے دوست شہدادے جو خر جگہ پہ ہمیں مالک کائنات کی کچھ باتیں ایسی نہیں بتا جاتے ہیں کہ جس میں ہم مولا کی حاضری میں سب آسو نکالتے ہیں عدداری بھی کرتے ہیں بڑے شاعر بھی ہیں اور جناب نکوی صاحب کے محسن نکوی صاحب کے خاص و خاص شگرد ہیں آج ہم بلندی نیٹو ٹی وی کی طرف سے آئے ہیں اور ان سے بات کریں گے مولا آپ کو عجل عظیمت آپ فرمائے یہ انتہائی ہمارے مختلف سید حسن آباز زیدی صاحب کے والد گرامی قدر کی برسی ہے جن کا اسم نام گرامی ہے جناب سید مشتاق عباس زیدی صاحب وہ ایک عظیم عزادار تھے اور حسن آباز زیدی صاحب میں جو خوشبوئے اپنے بابا کی ہے یہ چونکہ گھر اکزہ خانہ کی حصیت سے موجود ہے تو اس میں عزاداری مضلومِ کربلا ہوتی ہے تو اس کی عظمت کا تو ہم اندازہ کریں نہیں سکتے مولا گائنات اس گھر پر رحمت اور برکتوں کے خزانے انشاء برکتے ہیں بہت 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 صاحب کے فضل حسن آباز زیدی صاحب کے برسے کی تمام گیاہ تمہاں صاحب کے ظاہر dairi نے شرکت کر کے سوابی درہن اثر کیا مولا بارگاہ پر اچزاہ کے مولا جائل مشتاق حسین زیادی صاحب کے درجال ملاند فرمائے اور ہم صاحب کو اتفاق اور برکس ریننگ کے لئے چلائیں اور جی نوی صاحب آپ کی بہت بہت مہمانی خصوصاً آپ بہت بڑے آدمی ہیں آپ کی آمد کا شکریہ ہمارا چینل بھی آپ کو سلام کرتے ہیں بخاری صاحب نے جو موچی طرح سے ہیں وہ بھی بہت پیار کر رہے ہیں دوست بھائی جناب پی ٹی وی کے نوار ڈریکٹر اور پروڈوسر بھی ہیں اور ان کے ساتھ رضا صاحب کا بھی آج پچیس سال کے بعد میں نے دیدار کیا ہے ماشاءاللہ بہت میرے پیارے دوست بھائی اللہ ان کو زندگی دے اور مولا ان کو بار بار سب کو زہاریوں پر لے کے جائے اور پاک بی بی ان کے درجات میں بلندی اتا کرے ان کے رزق میں ادا کرے اور آج آپ اصل عباس زیادی صاحب کے والد صاحب کی رسمی میں آئے تھے جو ان کے والد صاحب ہے مشتاق حسین زیادی صاحب جی تو یہ تھے جی آگا کیسر صاحب جی آگا صاحب میں جی اپنا مشتاق صاحب جو ہیں نا حسین عباس زیادی صاحب کے جو والد صاحب ہیں ان کے ساتھ ماجد سمنہ باد میں جو ہماری مسجد امامیہ مسجد وہاں پہ ان سے میری دوستی ہوئی تھی مجھے نہیں پتا تھا یہ کہ یہ حسین عباس زیادی کے والد صاحب لیکن آپ یقین کریں کہ بہت ہی مومن بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھے انسان تھے اللہ تعالیٰ نے کروٹ کروٹ جنت صحب کرے تو آج جو یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں ان کے مغفرت کے لیے ہم سارے اللہ میاں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور حسین عباس زیادی اور ان کی اولاد کو بلکہ خاص طرح کرے حسین عباس زیادی کی جو سسٹر ہے جو انگلینڈ میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو لمبی کو برطاب فرمائے وہ بہت اچھی ہماری بہن ہے حسین عباس زیادی ہمارا بڑا پرانا یار ہے تو ہم تو آئے ہیں اللہ میاں سب کو زندگی دے اور حسین عباس زیادی کے والد صاحب کو جنت الفردوس پر جگہ عطا فرمائے بس یہی خیالات میرے بھی ہیں چونکہ حسین بھائی ہے اور مشتاق صاحب سے بھی اسلام دعا تو تھی دیکھا بھی وہ اچھی طرح لیکن بہت زیادہ نہیں تھی نیرین سے حسین کی وجہ سے اسلام دعا تھی لیکن بڑے ہی نفیس انسان تھے بڑے اچھے انسان تھے تو آج چونکہ مجلس کا اعتبام کی ہے تو ان کی دعا مغفرت تو آنا ہی تھا ظاہر ہے بھائی ہے ہمارا حسین اللہ اسے اسلامت رکھے پوش رکھے عباد رکھے اور اللہ آپ کو بھی اسلامت رکھے اور بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے بڑے اچھا رکھے میں نے پچیس کا سیادہ سان ہوگی جو ٹھاکر صاحب کے دور سے ملاقات ہوئی جی آپ سلامترے عرصے بعد ملاقات ہوئی لیکن اچھی ہوئی بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ مشتاق زہدی صاحب کی یہ تیسری برسی ہے اس پہ حاضر ہوئے ہیں حسن عباد زہد صاحب ہمارے محترم دوست ہیں کلیگ ہیں بھائی ہیں ویسے سید ہیں ہمارے لئے قابل احترام ہیں ہم سب اپنے مرہومین کی بلندی درجات کے لئے ایک مجلس حسین امام حسین رسول السلام بادشاہ بنا کی اس میں ایک بہت سار رضا کیا ماشاءاللہ بڑے بڑے نام تھے بس مالک قبول فرمائے حباد رکھے ان مجالس کرانے والوں کو اور ان مجالس کو صدقہ پاک محمد وعالمہ سلامت اللہ یہ جی ہمارے بہت پیانی آٹسٹ ہوئی ہیں دوست ہوئی ہیں بھائی ہیں ملتے ہیں یہ مولا کے اور ان کو میرا نام نہیں بتا میرا نام سہراب ان کا نام بہت مشکل ہے سہراب سہراب نہیں بھول جاتا شخص سے دیکھ لیتا ہم بڑی عرصے سے ملاک آ جائیں مولا حسین علاج پال اتنا نہیں عرصے سے ملاک آتے ہیں لیکن میرے سے نام نکل جاتا بڑا ہوتا اللہ ہمارے ساتھ یہ جی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جو پچیس محروم کو جناب حضرت امام زیانگل عبدیم کی زیارت نکلتی ہے ان کے بانی ہیں جناب سید عباس رضا قاسمی صاحب میرے بھائی ہیں تو آج ان سے جو جناب سید عباس زیادی کے در میں آئے ہیں اور ان سے سید مشتاق صاحب کی برسی پہ ہے تیسری تو ان سے بات ہے بسم اللہ شکر گزار ہیں کیونکہ ہمارا تو خاندان ہے سید شاکر علی رضوی صاحب مامو کہتے تو میرے والد صاحب کو رتا ہے جی کو تو یہ ہمارا خاندان ہے ان کے والدہ جو ہے وہ ہماری بہن ہے اور بہت عزت دیتے ہیں یہاں پہ مجالس کے حوالے سے بھی اور ظاہر ہے کہ برسی ہو یا کوئی بھی مجالس ہو یہاں پہ ہمارا گھا رہا ہے آنا بڑتا ہے زیادی صاحب کیونکہ سب سے پیار کرتے ہیں سب کے محلس میں سب کے گھروں میں آتے ہیں تو اس لئے ہمارا بھی فرض تھا کہ ہم مولا کی محلس میں شرکت کرتے ہیں یہ بہت شکریہ اللہ پاک اسلام علی رہے ابھی شادمان مسجد میں ہم نے ایک دعا کی تھی وہاں پہ بہاری صاحب ہے مولا انہوں نے پوتا تا کیا ہے تو انہوں نے پورے نمازیوں کو نمازیوں کو لنگر کر رہا ہے انہوں نے ماشاءاللہ مٹھائی تقسیم کی ہے یقیناً وہ امام سنتے ہیں اور وہ سب کی حاجتیں اور مشکلات سب کی پوری کرتے ہیں مولا کہ انہوں نے آپ کی بھی جلد مشکلات پریشانی دور ہو گئے آپ کو بھی خوشیہ دیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عباس زہدی صاحب کے والد صاحب کی تیسری رس میں برچی میں آیا ہے سید شیر علی زہدی شیر علی زہدی صاحب خطیب ساندھا کلام مسجد علی علی اللہ جی جی آج آپ آئے ہیں خداون مرہوم کو جوار محصومین صادقین کی بارگاہ میں اعلی مقام انعید فرمائے اور زہدی صاحب ہماری ہم پرادری بھی ہیں اور عزیز بھی ہیں تو جو مرہوم تھے وہ ہمارے نمازی بھی تھے ہماری اقتداء میں نماز بھی پڑھتے رہے ہیں نایدی نیک پارساز و مولا کے عزادار تھے خداون سے دعا کے مالک ان کو جوار محصومین میں جگہ انعید فرمائے اور صاحب خانہ کو اس مسئیبت پر صبر کرنے کی تفیق انعید فرمائے ٹھیک ہے؟ اللہمہ صلی اللہمہ محمد انوالالے محمد آج ہم سید حسن عباد زہدی صاحب کے گھر پہ آئے ہیں ان کے والد صاحب سید مشتاق حسین زہدی صاحب ان کی تیسری برشی ہے جس پہ ہمارے بھائی جیسا بھی ہیں اور بھی زاکر بھی ہیں اور ان سب کے ساتھ ہم برگاہ میں کھڑے ہیں جی زہدی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا بی ٹی این نیٹورک کا اور اس کے روح روح بوٹا کازمی صاحب اور سلطان صاحب اور یہ جتنے دوست ہیں سید علی رضا رضویجاج صاحب زاکر نیاز حسین مہدی وسیم قان صاحب خالد حسین صاحب زاکر الطاف صاحب اور عمران صاحب اور میرا پیارا بیٹا احسن اور سعد بھی میرا پیارا ہی بیٹا کڑا ہوا ہے تو یہ سارے لوگ آج میرے والد کی تیسری برسی تھی سید مشتاق حباز زہدی جو اس دنیا میں تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود تھے اور اب نہیں ہیں اور مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے آج سے تین برس قبل ان کی کمی تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی لیکن ہم سب مل کر جب تک ہماری زندگیاں ہیں ان کی یاد تازہ کرتے رہیں گے اور ان کی برسی کو اسی طرح مناتے رہیں گے میرا اس میں صرف اتنا کردار ہے کہ میں ایک منتظم کی حیثیت سے نظر آتا ہوں لیکن دراصل زاکر نیاز حسین مہدی علی رضا رسوی جاج صاحب اور نوید عباس نوید جواد عاشق سمیت جتنے لوگ ہیں بوٹا کازمی صاحب یہ سب لوگ مل کر اس پرگرام کی رونہ کو دوبالہ کرتے ہیں پہلی دفعہ وسیم خان صاحب آئے انہوں نے حدیعہ جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں حدیعہ سوز و سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کیا اور باکمال شخصیت کے حامل ہیں اور انہوں نے پیارے خان صاحب کی یاد تازہ کرتی اسی طرح خالد حسین جو ہیں وہ ہمیشہ سے میرے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے میں آپ سب کا دل کی گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ سب نے اتنی محبت دکھائی عمران صاحب ہمیشہ سوز و سلام پڑھتے ہیں اور الطاف صاحب بھی ہمیشہ مولا کی بارگاہ میں جو ہے جو نظرانے عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو مولا کے منظور نظر ہیں مولا ان سب کی توفیقات آئلی میں ڈھیر ڈھیر اضافہ فرمائے ان کی تمام نیک دلی آجات کو پورا کریں مولا کی نالائین کے صدقے میں ہم سب کو ہمارے خان باردوں کو اپنے مولا نالائین کے صدقے میں زمان اور اثار میں رکھیں تو ایک نالائین کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا نالائین حیدری نالائین حیدری نالائین حیدری شکریہ نالائین حیدری